بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ وللکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیکا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ بیہی سباکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نبالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوکی حمد و سنا اور حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہام غم گسار زمام سید سروران حامی بے قسام قائد البرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی واصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارشانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش اصحابِ محبت و مبدت حاملینِ عقیدہ اہل سنت نہیتی موزز و مرتشم حضرات و خواتین رب زر جلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو صراطِ مستقیم کے اس نور فشام پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلفاءِ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے خالقِ کائنات جللہ جلالہ قرآن مجید و رحان رشید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد is messenger of اللہ والذین معاہو and those who with him are الشدہ ولا الكفار held against thine fiddles رحماء بینہم and tender among themselves کہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر نہایت سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں آج کے اس موضوع کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کی ذاتِ ببرکات جو کہ خود کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے جن لوگوں کو انہوں نے اپنا قائد مانا اور جن کی لیڈرشپ پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم فخر کرتے رہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے ہم ان لوگوں کا مرتبہ اور مقام جو تھا اسے سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ مدینہ العلم کے باب جنہیں شیرِ خدا کہا جاتا ہے جب ان کا مرتبہ مقام ہمارے سامنے اتنا بے مثال ہے تو جو ان کے امام ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم گلدستہِ فضائل ہیں آپ کو خالقِ کائنات جللہ جلالہوں نے ہما جہد مراتب اور عزمتوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ عطا فرمایا تھا سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے وقت حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا جب آپ روتے ہوئے آگئے اور کہنے لگے آخیتَ بَيْنَ اَسْحَابِكَ وَلَمْتُ عَخِ بَيْنِ وَبَيْنَ اَحَدْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ میں مواخات قیم کر دی ہے اور مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انتا حقی فی الدنیا والآخرہ کہ تُو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہم نے غزوہ تبو کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی اور بھرپور کردار ادا کیا یہاں تک کہ اسلامی تاریخ کا سیرہ اور اسلام کی حرارت اور حمیت اور حماست کا مظہر غزوہ بدر جو تھا اس میں ستر کافر مارے گئے تو ان ستر کفار میں سے اکیس کفار کو حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے کاٹا تھا غزوہ اہد میں وہ بیس اہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو مشکل سے مشکل لمحات میں بھی جن کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ان میں ایک نام حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور اسی غزوہ اہد میں بیس کافر مارے گئے تو ان بیس میں سے سات کافر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیے تھے غزوہ خندق میں عمر بن عبدِ ود جو کہ مشرقین کی طرف سے ایک ایسا پہلوان تھا جس کو ایک ہزار کا مقابل سمجھا جاتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر بن عبدِ ود کے دو ٹکڑے کر دی اور پھر فتحِ خیبر کا سہرہ تو آپ کے ساری سجدہ ہے اس طرح دیگر بہت سے اہم مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول مستدرک للحاکم میں موجود ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ فضائل جن کے احادیث میں ملتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا کہ کچھ لوگوں نے یمن والوں نے انہیں بعد جب شکایات کرنا چاہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو ظاہر کرنا ضروری سمجھا یہ سبب بھی ہے کہ وہ فضائل اس قدر بیان کیوں کیے گئے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کی تین سو آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بالمانہ یا برحراس بیان کرنے والی ہیں یہ آپ کی زندگی کا فضائل کے لحاظ سے ایک تھوڑا سا تعرف تھا آپ نے اپنی تعلیمات میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عقیدت ظاہر کی ہے اور ان کا جو عدب آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ العلم کے باب ہوں اور اس مدینہ العلم کے اندر جن لوگوں نے روشنی حاصل کی ہو ان حضرات کی عظمت کہ آپ مترف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں مستدرک للحاکم حدیث سے بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آپ نے لیے مجھے چُنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا تو اب تمام صحابہ کرام العمر و دوان اللہ کا انتخاب ہیں وہ اللہ کی چائز ہیں اور ان میں سے پھر عشرہ مباشرہ اور ان میں سے پھر خلفاء ناشدین تو یہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کا چُناو ہوتا پھر بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی پھر بھی ان سے ان کی عقیدت اور ان کی محبت ضروری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لیکن یہ تو انتخاب ہی خالقی کائنات کا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان خلفاء کی محبت میں مستغرک ہونا اور ان کی عقیدت کالمبردار ہونا اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان سب کو اللہ نے اپنی محبت کا محور بنایا ہے رب زلجلال نے ان کو چُنا ہے اللہ نے ان کو پسند کیا ہے لہٰذا جب رب زلجلال کی پسند ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی پسند ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے اور آپ کے نزدیک نہائیت ہی ان کا مقام و مرتبہ عظیم ہے تو واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نزدیک بھی یہ طبن اور شرن ضرور ہونا چاہیے تھا اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس راستے پہ چل کے کاروان خلافت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اس راستے کو ان تین حضرات نے پہلے گزر کے سارے مسائب کو پیچھے ہٹایا تھا اسلامی نظام حکومت کو آرگنائز کیا تھا اور روشن منار قائم کیے تھے اس لحاظ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان حضرات کو جو پہلے تین پیش رو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے ممنون بھی تھے اور ان کے محب بھی تھے کہ انہوں نے اس راستے میں ان کے لئے مثالیں قیمتی ہیں اور ان کے لئے کاروان خلافت کو آگے بڑھانا آسان بنایا ہے یہ محبت سب سے پہلے فرمانِ رسالت اور زبانِ علی رضی اللہ عنہ کی انداز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سید عالم مورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں فرما رہے تھے رحم اللہ عبا بکر اللہ عبو بکر صدیق پہ رحم کرے ان کی شان کیا ہے زبجانی ابنتہو انہوں نے اپنی صحبزادی کے ساتھ میری شادی کی وَحَمَلَنِي الٰہ دَارِ الْحِجْرَةِ اور مجھے کندوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی طرف لے گئے دار الحجرت کی طرف مجھے اٹھا کے لے گئے وَعَتَقَ بِلَالَ اور انہوں نے میرے عاشق بلال کو اپنے پیسوں سے آزاد کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمات کو بیان کر رہے ہیں اور ایک ہی فرمان کے اندر پھر فرمائے رحم اللہ عمر اللہ میرے عمر پہ بھی رحم کرے يقول الحق وَلَوْكَانَ مُرَّا جن کی شان یہ ہے حق جتنا بھی کڑوا ہو ضرور بیان کرتے ہیں حق کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو پھر فرمائے رحم اللہ عثمان اللہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی رحم کرے کیوں؟ فرمائے ان سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں رحم اللہ علیہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی رحم کرے اللہم ادر الحق اے اللہ جدر علی ہوں حق کو ادھر دائر کر دے حق کو ادھر پھیر دے حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو اب یہ جامعہ ترمزی میں حدیث شریف ہے اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمان نبی ہے اور زبان علی ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اور مطابقت دیکھو میرے محبوب الاسلام کی زبان سے کئی سال پہلے جو ترتیب تھی یاروں کی وہی ترتیب خلافت کے مسند پہ بھی نظر آتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ نے پہلے فرمایا رحم اللہ عبا بکر تو مسند خلافت پہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے متوقن ہوئے پھر فرما رحم اللہ عمر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہ رحم کرے تو دوسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے پھر فرما رحم اللہ عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم کرے تو تاریخ میں ثابت ہے کہ ان کا یوم وشال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ہے اور خلافت کی ڈیوٹی دے کر وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر فرما رحم اللہ علیہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے تو یہ ترتیب خلافت کی ترتیب بھی تھی اشارات جو تھے اور یہی جو خلافت ہے یہی فضائل کا میرٹ بھی ہے خلافت فضیلت کے اوپر استمار ہوئی ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ خود بیان کر رہے ہیں کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دوسرا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور چوتھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے دھام پر جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ تو حدیث شریف روایت ان کی طرف سے تھی خود ان کے جو اپنے فرمودات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں اختصار سے بڑے سکیٹرڈ زخیرہ سے آپ کے سامنے چند پیش کرتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی تقریر کے دوران اسی موضوع پر بیان کرتے ہوئے مجمع عام میں بیان کر دیا اس کو بزار نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے ابن کسیر نے اس کو البدایہ ونہایہ میں روایت کیا ہے اور اس کا کچھ حیثہ امام سجیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی روایت کیا ہے سندے صحیح سے یہ بات ثابت ہے اور راوی اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر مجمع میں سننے والوں لوگوں میں محمد بن عقیل بھی تھے محمد بن عقیل جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران تقریر مجمع سے سوال کر دیا یا ایوہ الناس من اشجع الناس اے لوگو یہ بتاؤ کہ سب سے شجاع کون ہے بریویس انسان سب سے شجاع اب جس وقت یہ سوال ہوا ہے تو یہ ایک عرف اور محاورہ ہے کہ سوال کرتے وقت سوال کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے اور جواب دینے والوں کو بھی پتا ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے یعنی آپ نے جو پوچھا اشجع الناس کے لوگوں میں سے شجاع ترین انسان سارے لوگوں میں سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی پتا ہے کہ میں انبیاء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اور جواب دینے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ سوال انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں لیکن یہ خود صحبِ بصیرت اور صحبِ عقل پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے جو القاب ہوتے ہیں ان کا ایک دائرہ خاص ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سے پہلے نمبر پر جو انسان متقی پرہیزگار ہونے کے سوا شجاہ بھی ہو سب سے زیادہ شجاہ جو ہے اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے عمومی طور پر اس سوال کا جواب جو آنا تھا جو حضرات سامنے بیٹھے تھے انہوں نے دے دیا جب آپ نے پوچھا تو کہنے لگے انتا یا امیر المومنین پتا چلتا ہے کہ تقریر دور خلافت کی ہے مجمع عام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو امیر المومنین سب میں سے شجاہ آپ ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب مسترد کر دیا فرما اما انی ما بارزن احد الا انتصفت من ہو فرما ازاد رکھو میں شجاہ ضرور ہوں اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو مجھے للکارے اور پھر بچ کے چلا جائے میں ضرور جو مجھ سے مبارزہ کرتا ہے میں اسے انتقام لیتا ہوں میں اس کو نہیں چھوڑتا میں شجاہ ہوں لیکن میرا شوار شجاہ کا نہیں ہے اشجاہ کا ہے سب سے شجاہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے شجاہ وہ کون ہے وہ میں پنتکوشنا چاہتا ہوں اب جس وقت لوگ خاموش ہیں اور جواب آپ نے غلط قرار دے دیا تو لوگوں نے کہا پھر آپ خود بتاؤ وہ کون ہے فرمان لگے ہوا ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنن سے میں بیان کر رہا کہنے لگے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امت کا سب سے بڑا صوفی بھی کہا جاتا ہے سب سے بڑا شہب شریعت و طریقت بھی کہا جاتا ہے جن کا علم سب سے زیادہ جن کا صدق سب سے زیادہ اور جن کی وفا سب سے زیادہ باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان کے تصیدے میں باتیں موجود ہیں جب حضرت حسان نے یہ پڑی تھی سرکار نے فرماتا حسن تا یا حسان حسان تم نے میرے یار کی شان سے یہ بیان کی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سب سے شجاہ کیوں نے تو لوگوں کا خیال تھا ٹھیک ہے تقوی میں ان کا پہلا نمبر ہے شریعت میں علم میں پہلا نمبر ہے بادری تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے تو کہا آپ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا لگے میں نہیں شجاہت میں پہلا نمبر حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے لوگوں نے اس پر دلیل مانگلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دلیلیں دے کے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا پہلے نمبر پر کہنے لگے اِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عریشہ جب غزوہ بدر تھا تو ہم نے میدانِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عریش بنایا تھا ایک خیمہ اور چھپر نماز جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران تشریف فرما ہونا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ مقام سب سے زیادہ حساس تھا جہاں مسلمانوں کی قیامت تک کی قیادت موجود ہے اور سب سے سخت حملے بھی اسی جگہ پہ ہونے تھے اب جب عریش تیار ہو گیا قُلْنَا مَنْ يَكُونُمَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا پھر پیرا آج کون دے گا شرط ہے کہ اکیلا ہوگا چونکہ سارے تین سو تیرہ ہیں اگر وہ خیمے کے پاس ہی رہیں تو پھر جہاد آگے کون کرے گا ایک ہو تنہا ہو اکیلا کھڑا ہو مگر اکیلا ہو کے چاروں طرف سے افاظت کرے کون ہے جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا لِاللَّا يُحْوِيَا إِلَيْهِ اَحَدْ مِنَا الْمُشْرِقِينَ تاکہ کوئی بھی مشرقین میں سے اس خیمے کی طرف نہ آسکے اور وہ اکیلا پہرا دے جو آئے اس کا سار اتارے اور اکیلا نگرانی کرے اور مشرقین کو وہاں سے وہاں قریب بھی نہ آنے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہتے ہیں فرما خدا کی قسم ہے ہم میں سے کون بھی ابھی آگے نہیں نکلا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا میں تلوار لہراتے ہوئے چھلانگ لگا کے آگے آگئے اور جس طرح انہوں نے غار میں پہرا دیا تھا آج بدر میں پہرا دینے کے لیے وہ آگے نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مَا دَنَا مِنَّا أَحْد ہم میں سے اور کوئی بھی یہی آگے نہیں گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے میری تقریص ہونے والے میرے عقیدت مندو یہ یاد رکھو اگر تم سے دوبارہ بھی کوچھے کہ اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے شجاہ انسان کون ہے تو میرا جواب بتانا کہ سب سے شجاہ انسان صدیق اکبر ہیں اور دلیل کیا ہے کہ ہم سارے بڑے بڑے نڈر اور شیر دل اور سب شکن سے عبا موجود تھے ہم میں سے ابھی کوئی بھی آگے نہیں نکلا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں بھی میدان مار لیا اور پہلا نمبر حاصل کر لیا اور یہ یاد رکھیں اس وضاحت کو ضرور ذہن میں رکھئے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا وہاں پہرہ دینے کو دل نہ کرتا ہو ان میں سے کوئی بھی بے وفا نہیں تھا اور ان میں سے کوئی بھی بزدل نہیں تھا سب چاہتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں لیکن ابھی سارے اپنی جرت سے فتوہ لے رہے تھے اپنے نہاں خانت دل سے پوچھ رہے تھے کہ ڈیوٹی بڑی سکت ہے اور ضروری ہے اگر میری جرت تو پورا نبھا کر سکے گی تو پھر تو میں آگے ہوتا ہوں ورنہ آخر قیامت تاکہ آشکوں کو جواب بھی دینا ہے اگر کوئی یہاں پر ایسا کوئی واقعہ آ گیا ہے تو یہ جواب بڑا مشکل ہوگا ہر صحابی اپنی شجاعت سے پوچھ رہا تھا اور اپنی شجاعت کو ٹٹول رہا تھا کہ بتاؤ میری شجاعت میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں سب کی شجاعت ابھی چپ تھی صدیق اکبر کی شجاعت نعرے لگا رہی تھی وہ سارے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آگے بڑھیں ابھی سوچ ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بڑھ پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہے میری دلیل میرے سمیت ہم سارے وہاں موجود تھے ابھی سوچ رہے تھے کوئی بھی آگے نہیں نکلا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور صرف بڑھے ہی نہیں انہوں نے چاروں طرف پوری جنگ کے دوران اپنے بدن پہ تیر کھا کے اپنے محبوب کو بچا کے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ میں نے جو ڈیوٹی لی تھی وہ پوری بھی کر کے دکھا لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک اور دلیل دے دی کہنے لگے اس سے پہلے بھی یہ گواہ میرے پاس موجود ہے کہ جب ہم مکہ شریف میں ہوتے تھے تو مکہ شریف میں بڑے ہی عجیب حالات تھے کیونکہ اس وقت ابتدا کے اندر کفار کا روک دب دبا اور بڑی دشت گردی اور چودھ راڑ اس طرح کی چیزیں تھی اور صحابہ کو باند باند کے مارا جاتا تھا ایسے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک دن وہ مجھے بھولتا نہیں اتنا تلخ دن ہے وَلَا قَدْ رَئِي تُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھی آخہ آزاد ہو قریش قریش نے آپ کو پکڑ لیا وہ بہت سے بدماش فَحَاذَا يُحَادُّهُ وَحَاذَا يُتَلْتِلُهُ وہ اتنے زیادہ تھے کوئی چیز مار رہا تھا کوئی کچھ مار رہا تھا وہ عرش مقدس بدن جو ہے اس پہ حملے ہو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کتنا بیانت بک تھا کہ جب قریش مکہ میرے محبوب علیہ السلام پہ ٹوٹ پڑے اور کوئی چیز مار رہا تھا کو کسی طرح محبوب علیہ السلام کو عذیت دے رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ساتھ وہ بولتے بھی تھے اور کہتے تھے انتا جانتا آلیہ الہم واحدہ تو ہے وہ جس نے کئی خداوں کو ایک خدا بنا دیا ہے خدا تو کئی تھے اور تم یہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے یعنی نبی علیہ السلام پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بکواس بھی کرتے ہیں کیا تم ہو جنہوں نے کئی خداوں کو ایک خدا بنا دیا خدا کئی ہیں اور تم کہتے ہو خدا ایک ہے جب یہ منظر تھا توجہ کرنا میرے محبوب علیہ السلام پہ تشدد ہو رہا ہے اور ساتھ وہ کفار مکہ یہ بھونک رہے ہیں کیا تم نے کئی خداوں کو ایک خدا قرار دے دیا خدا کئی ہیں تم جو کہتے ہو وہ درست نہیں ہے اس انداز میں جب وہ بول رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فَوَلَّا ہِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدْ خدا کی قسم ہے اس دن مکہ شریف کی گسگنی میں جب وہ کفار ہمارے محبوب پر تشدد کر رہے تھے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو آگے نکل کے تدھا ان کافروں کے موہوں پہ تمچے مارتا خدا کی قسم اس دن جو آگے بڑا ہے تو وہ صدی کی اکبر تھا بللہ ہی خدا کی قسم ہے مَا دَنَا مِنَّا أَحَدْ ہم میں سے بھی کوئی بھی آگے نہ بڑا اللہ ابو بکر سرائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے ہیں جب یہ میدان میں اترے تو پیان داز تھا کسی کو مکہ مارتے ہیں اور کسی کو کیک مارتے ہیں کسی کو بھٹنا مارتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند منٹوں میں سب کا صفایہ کر دیا اور سب کو پیچھ ہٹا کے پھر محبوب کی اس میدان میں نات پڑی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو پیچھے ہٹا کے انہوں کو گھور کے کہا تم تباہ ہو جاؤ اس بندے پر اس ذات پر تم حملہ کرتے ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تم نے اس کو جنم سمجھا اور تم نے اس دعوت پر اس آواز پر اس طرح تشدد تم نے شروع کر دیا تم تباہ ہو برباد ہو جاؤ اب یہ ہے سب سے بڑی نات محبوب علیہ السلام کی جس وقت اتنے سخت حالات تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداش نہیں ہو سکا کہ انجام کیا ہوگا مجھے کتنی مار پڑے گی میدان میں اترے ہیں محبوب علیہ السلام پر پہرا دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گوائی دے رہے ہیں اور صرف سے آبا کے سامنے نہیں قیامت تک کہ جن لوگوں نے شجاعت کے نعرے لگانے ہو وہ مجھ سے پہلے میرے لیڈر کے نعرے لگائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف امت کے پہلے صوفی نہیں امت کے پہلے مجاہد بھی ہے جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار سامنے آیا اور ذات جو مشرقین مکہ کہتے تھے کہ تم نے خداوں کو ایک قرار دے لیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو سچ کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے جو تم بنائے پھرتے ہو وہ سب جھوٹے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنسوں پر کنٹرول نہ کر سکے تقریر کے دوران آنکھوں میں آنسوں آگئے چادر اپنے موں پہ کر لی اور کافی دیر چادر کے اندر اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھا فبقا حتی اخ دلت لیہتو یہاں تک کہ ساری داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کافی دیر کے بعد دوبارہ تقریر شروع کی تو پھر فرمایا اب میں ایک بات پھر پوچھنا چاہتا ہوں انشو دوکم اللہ تجھے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں اے میرا خطبہ سننے والو مجھے ایک سوال کا جواب دو ایک سوال کا جواب رب کی قسم تجھے دیتا ہوں ایک سوال کا جواب صحیح دینا امکمنو آل فیرون خیر ام ہوا قرآن مجید کے چوبیسویں پارے میں آل فیرون کے ایک مومن کا ذکر ہے اور صورت کا نامی مومن ہے چوبیسویں پارے میں ایک یعنی وہ فیرون کا قزن تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا نام ان کا حزقیل تھا رضی اللہ تعالیٰ تو ان کا بڑا مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا پورا رکوع ان کے نام ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجمع والے سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ وہ پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا خلاصہ وہ ایک بندہ جس نے ایمان قبول کر لیا تھا کا فیرون کا قریبی تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کی عظمتیں پرانے مجید میں بڑی بیان کی گئی ہیں مجھے یہ بتاؤ اس فیرون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ولی کا زیادہ مقام ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ مقام ہے مجھے یہ تم بتاؤ وہ رجل آل فیرون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی اس کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے اب لوگ سوچ رہے تھے کہ جواب کیا دیں تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تقریب شروع کر دی اور ایسا خوبصورت جواب دیا شاید قیامت تک کہ مفقرین سر جوڑ کے بیٹھتے ان کو بھی اتنا خوبصورت جملہ نہ ملتا جتنا ایک سیکنڈ سے پہلے مدینہ تلعلم کے باب نے پیش کر دیا اب انہوں نے اضافہ بیان کرنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس غلی پر جس کا قرآن مجید کے چوبیس میں پارے میں ذکر ہے کہا راجل مومن نے جو آل فیرون سے تھا درہالکہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا کلمہ پڑ چکا تھا مگر ایمان چھپایا ہوا تھا اور اس نے کیا کہا قرآن مجید میں ہے کہ کچھ ہوش کرو اے فیرونیوں اس بندے کے ساتھ لڑائیاں کرتی ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے تم کیوں اس بندے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم کیوں لڑتے ہو یہ اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے ظہر نے کیا کہ میں نے کلمہ ان کا پڑا ہوا ہے اور ان کو درمیان میں مشورہ ایسا دے رہے ہیں کہ ایسے بندے سے لڑائی نہ کرو آگے درمیانی سی بات جو ہے وہ کر دی حمایت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مگر اتنی کھل کے نہیں کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں وقت جاکم بل بینات میں ربکم وہ تمہارے پاس اللہ کی دلیلیں لے کے آئے ہیں اگر وہ بندہ جھوٹا ہے دو ہی صورتے ہیں یا تو وہ بندہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں تو رجل آل فیرون کہنے لگا اگر وہ جھوٹے ہیں تو انہیں خمجہ عذاب ہوگتنا پڑے گا جو وہ کہتے ہیں کہ مان جاؤ مجھے ورنہ تلیل عذاب ہوگا اگر اس بات میں جھوٹے ہیں تو پھر بھی تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے ان کے کول کے مطابق خود بھی ان کو جھوٹ کا جواب دینا پڑے گا اور خود ان پہ عذاب اتر جائے گا وَإِيْ يَكُو صَادِقِينْ يُسِبْكُمْ بَابُ اللَّذِيْ يَعِدُكُمْ اور اگر وہ سچے ہیں کہ عذاب آ جائے گا تو پھر ان کے کہنے پر تو نہیں عذاب تو ویسے ہی آنا ہے بعض عذاب تم کو آ جائے گا چونکہ یہ دنیا کا ہے آخرت کی عذاب کے مقابلے میں بعض ہوگا تو یہ درمیانی سی گفتگو رجل آل فیرون نے کر دی جو مومن ہیں ایمان چھپایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں فیرونیوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کا تمہارا کوئی تک نہیں بنتا اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو ان کے گلے میں ہے اگر سچ کہتے ہیں تو پھر ویسے ہی سچ ہے ان کے ساتھ جھگننے کی تمہیں ضرورت کیا ہے خود جینی بتاتے کہ میں ان کا غلام ہوں یہ کہہ مسورہ بڑا اچھا دیا ہے اور انہوں نے بلکل بڑی اچھی مفقرانہ تقریر کر کے ان کو یہ باز رکھنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انجنا تمہیں کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کمپیریزن دیکھو ایک طرف وہ اکلوتا امتی رجلال فیرون جس کے قصیدے قرآن میں ہیں اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں جواب نہیں آتا تو میرا جواب سن لو قال آلی جن فواللہ لساتم من ابی بکر خیر من مل الارد من مؤمن آل فیرون فرما خدا کی قسم ہے میرے قائد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی تو ایک طرف رہی ان کی زندگی کا ایک منٹ ایک طرف رکھو اور آل فیرون کے اس ولی کی پوری بھری ہی زمین نیکیوں کی دوسری طرف رکھو فرما میرے صدیق کا ایک منٹ بھارا ہوگا کیا انداز ہے کتنی محبت ہے اور کتنی عقیدت ہے اور کتنی افضلیت ان کے ذہن میں موجود ہے ایسی عظیم شخصیت کو کراس کرنا اور ان پر کسی کی نمبر کو آگے بڑھانا یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقفِ اسرارِ شریعت بھی ہیں اور واقفِ ارموزِ طریقت بھی ہیں جو قرآن و سنت کی مہیت کے مہر بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگو وہ آل فیرون کا اکلوتا امتی جس کے قصید قرآن میں ہیں لَسَعْتُمْ مِنْ عَبِيْ بَكَرْ حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی نہیں وہ غار والی راعت نہیں فرما صرف ایک ساتھ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف فرما خیرم مِنْ مِنْ الْعَرْدِ مِنْ مُومِنِ آلِ فیرون دوسری طرف آلِ فیرون کا جو ولی تھا وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا شعبی اس کی ساری زندگی کی نیکھیں اور وہ اتنی سمجھ لو فرض کر لو کہ وہ ساری زمین بھنی رہی ہو اس کی نیکھیں سے ان کو ایک طرف رکھ کے صدیقِ اکبر کا ایک منٹ دوسری طرف رکھو ان کا ایک منٹ اس بریوی زمین سے بھاری ہو جائے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو کی تو ساکھ اس پہ پھر دلیل بھی پیش کی کیوں فرما ایسا کیوں ہے اتنا اس بندے کا بھی کردار تھا آلِ فیرون میں سے جو اکل ہوتا فیرون کا کزن ہونے کے باوجود کلمہ پڑ چکا تھا اس کے مقابلے میں اتنی شان زیادہ کیوں ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہنے لگے اگرچہ مجھو ہاتھ بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ایک لیادہ تکریر اس بارے میں موجود ہے میں اتنی شار سے وہ ایک وجہ جو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی وہ بیان کرتا ہوں کہنے لگے زاکر رجلن یکم ایمانہ اس نے کام بڑا کیا آلِ فیرون کے اس ولی نے فیرون نہیں ہو کے فیرون کے گھر میں ہو کے اس نے کلمہ پڑھ لیا آلِ فیرون کا فرد ہونے کے باوجود اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے اس وقت کے فیرونیوں کو بغاوت افسرکشی سے روکنے کے لیے جہاد بھی کیا لیکن کہتے ہیں داکر رجلن یکم ایمانہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا وہ جب ان سے کہہ رہا تھا کہ کیوں لڑتے ہو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں ان کا غلام اگر لڑو گے تو میں تمہارے موں پہ ماروں گا نہیں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا حضرت علی کہتے ہیں لوگوں میں سلام کرتا ہوں صدیق اکبر کی شان کو کہ وہ آلِ فیرون کا آدمی اپنا ایمان چھپا کے باتیں کر رہا تھا اور حلتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے ایمان کے نارے لگا کے باتیں کر رہے تھے یا تم ایمانہو اس نے تو ایمان چھپایا یہ نہیں بتاتا کہ میں ان کا ہوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اس نے ایمان چھپایا ہے پھر بھی بڑی عصبت ہے کہ اس بڑے جہان میں وہ ایک مخلص بندہ آ گیا ہے لیکن ادھر کہنے لگے یہ حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حاضر راجل آلان ایمانہو جس نے اعلان کیا ایمان کا ایمان کا اعلان کیا ہے کہ ابو جہل لطبہ شہبہ ان کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے مجھے دیکھو میں ان کا دیوانہ ہوں اور میں ان کا محب ہوں اور میں ان کا عاشق ہوں اور میں ان پر جان نشاور کرنے والا ہوں میں نے کرما ان کا پڑا ہے میں نے نبی ان کو مانا ہے اور شرابِ عشقی احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دوبون مل جائے تو سستی ہے یہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ترچی ہے ایک منٹ سدھیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا گوے زمین کی بری نیکیوں سے بھاری ہے اس واسطے کی انہوں نے اس دور میں حق کا جھنڈا اٹھایا جب بات کرنا بھی بڑی مشکل تھی اور بڑے بڑے کلیجے اور گردے والے لوگ جو ہیں اس وقت خاموش تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اس وقت کو میں اس دیکھتا ہوں اور پھر بدر کو دیکھتا ہوں تو میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کا ریکارڈ جب مرتب کیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر شجاعت میں بھی پہلا نمبر کسی کا دیکھنا ہو اس ریکارڈ میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہوگا اب دیکھئے اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ان کے ساتھ ایسا والحانہ اس کا رکھتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب کس سا جگہ کی طرف لڑائی کے لیے فوج نکلی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ بیٹھے وستوہ علی راہلتی البدایہ میں اس موجود ہے تو کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی حضرت صدیق سواری پہ بیٹھ کے میدان جہاد کو جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آکے انہوں نے جانوار کو روک لیا اور لگام پکڑ لی اور کہنے لگے اللہ کے نبی کے خلیفہ کہاں جانا چاہتے ہو بتا تو سہی یعنی جہاد کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں ہم تمہارے لشکر کے سپاہی ہیں تم خود جا رہے ہو اللہ کہاں جانا چاہتے ہو کہنے لگے آج میں بھی تجھے وہی کہتا ہوں جو تجھے پہت والے دن سرکار نے فرمایا تھا جب تم نکلے تھے تیار ہو کے تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر یاد رکھو تم جو نکل آئے ہو بہر آگئے ہو تم لا تفجی نبی نفسے کا اپنی جان کی وجہ سے ہمیں دکھ نہ دینا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں جتنا دکھ ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے کیوں اے ابو بکر اگر تمہاری سانت ہو گئی تو اسلام کا نظام بچے نہیں سکے گا میرے لیڈر سدیت میں تجھے نہیں جانے دوں گا تجھے نبی علیہ السلام نے بھی پیچھے اٹھا دیا تھا اور پیچھے بھیجا تھا کہ ابو بکر تمہاری ابھی باری نہیں آئی تم پیچھے چلو کل امت کی کشتی کو کنارے تم نے لگانا ہے اے سدیت کے اکبر مجھے وہ یاد ہے جملہ جو محروب علیہ السلام نے کہا تھا لہٰذا قصہ کی لڑائی جا کے علی کرے گا علی کا لیڈر سدیت کے اکبر مدینہ میں رہے گا یہ انداز ہے محبت کا اور اتنی برتری ذہن پر ہے اور کہہ رہے ہیں لا یکون لن اسلام نظام عبادہ کہ سارا اسلامی نظام تمہاری شخصیت میں بند ہے اور اس وقت تم اس کو آگے پوری طرح وضاحت بھی کر سکتے ہو اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہو اور تم ہم بچا کے تمہیں رکھیں گے اور تم رہو اور ہماری درخواست کو قبول کر لو اب یہ انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واضح کر رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنا پیار تھا اور وہ آپ نے آپ کو کارکن سمجھتے تھے حضرت سدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سواری کو روکا ہوا ہے کہ یہ کام ہم کرنے کے لیے کافی ہیں ابو بکر آپ مسند خلافت میں تشریف رکھیں اس کے ساتھ چونکہ ٹائم بہت مختصر ہو رہا ہے ابھی پہلے خلیفہ راشد جہاں ان کے لیے جو کلمات اور جذبات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دل میں وہ میں بیان کر رہا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ بھی بڑا ایک منفرد انداز ہے اور بالخصوص جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا آپ کی چار پائی جس وقت جنازہ تیار تھا اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور بڑے بڑے کبار صحابہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک پیچھے سے آواز آئی حتی نہیں تھا کون بول رہا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی آنسو باہرے تھے اور کہنے لگے آج لوگو یاد رکھو میرے دل میں جو جس تجور ہے کہ میں جس بندے کی طرح کا امن لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں جس بندے کی نیکیوں کو میں اپنے لیے مارڈن لے کی سمجھتا ہوں اور جس کی زندگی بھر کی کمائی کو میں بہت بڑا خزانہ سمجھتا ہوں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے وہ یہ ہے جو چار پائی پر لیٹا ہوا ہے یہ عمر اس کا جو زندگی بھر کا کردار ہے اگر مجھ سے تو پوچھے کہ علی تم اپنی زندگی میں کتنی نیکیوں لے کے جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس تو میں کہوں گا جتنا یہ چار پائی والا لے کے جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ان کے کارنامے ان کے کردار اور ان کی نیکیوں کا جو طریقہ تھا اس کے کتنا اس کا رم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے ذہن کی اوپر چھایا ہوا کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میرا رب مجھے اس بندے جتنی نیکیاں دے دے اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں جتنی نیکیوں کا جلوس اس کے ساتھ جا رہا ہے اللہ اتنی نیکیاں مجھے بھی عطا فرما دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس واسطے وہ جملے طبقات ابن سعب میں موجود ہیں ایک سیکس نے آپ سے یہ کہا کالا راجل اللہ علی ابن ابی طالب نس موقع تقولو فی الخطبہ علی جو بھی تمہارا خطبہ ہوتا ہے خطبہ بڑی اہم چیز ہے اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں بڑی تکریر سے پہلے جو چھوٹا سا مقتصر سا خطبہ ہے ہر خطبے میں علی ہم آپ سے ایک بات سنتے ہیں نس موقع تقولو فی الخطبہ تم خطبے میں یہ کہتے رہتے ہو یعنی بڑا تمہارا ایک نعرہ بن چکا ہے کیا اللہم اسلحنا بما اسلحت بھی الخلفاء الراشدین اے اللہ ہماری بھی ویسے اصلاح کر دے جیسی تُو نے خلفاء الراشدین کی کی ہے اس سخص نے پوچھا یہ خطبے میں تم پڑھتے ہو اور دعا کے وقت یہ مانگتے ہو تو وہ کون ہے خلفاء الراشدین اب جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے رکھتے وقت اس جملے سے اخذ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلفاء الراشدین سے عقیدت اگرچہ خود بھی خلیفہ الراشد ہیں مگر وہ مطلقاً کس وقت بیان کرتے ہیں تو خود آپ بولتے ہیں خلفاء الراشدین کا اجمالی ذکر اللہم اسلحنا بما اسلحت بھی خلفاء الراشدین اے اللہ میری بھی ویسے اصلا کر دے جیسی تُو نے خلفاء الراشدین کی کی ہے اب اس بندے نے پوچھ لیا وہ کون ہے خلفاء الراشدین لگتا ہے کہ وہ بظہر اپنی محبت کا اظہار ظہر کرنا چاہتا تھا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل کی کیاریوں میں گرشن کس کی محبت کا ہے وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ تم اوروں کو ذکر کرتے رہتے ہو اوروں کو خلفاء الراشدین کہتے رہتے ہو اور بلخصوص یہ بات اس لیے ابھی بڑی قابل غور تھی کہ اللہ سے مانگتے وقت تو بندہ کھلا مانگتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اتنا دے اتنا کھلا بے حساب مانگتا ہے اور یہاں دعا کو حضرت علی تو اس کی بانڈری بنا رہے تھے اتنا دے جتنا خلفاء الراشدین کو دیا لوگوں نے کہا کھلا مانگا کرو خلفاء الراشدین کی حد سامنے رکھ دیتے ہو اتنا دے اتنی اصلا کر جتنی تُو نے آئے اللہ خلفاء الراشدین کی کی ہے وہ کون ہے خلفاء الراشدین ایک راورا قطعنا ہو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ایک تو اس بندے کے سوال کی انداز پر کہ اس نکمے کو بھی تگیر پتہ نہیں کہ میرے لیڈر کون ہیں پوچھتا ہے کون ہے خلفاء الراشدین ایک راورا قطعنا ہو اور دوسرا آنسو بھانے کا جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خلفاء الراشدین جتنا دے دے تو جتنا بندوں کو مل سکتا ہے سارا مانتا ہوں کیونکہ ان کو کچھوڑا تو نہیں ملا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ بتاتے ہیں کہ خلفاء الراشدین کون ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہما حبیبایا وہ دونوں میرے محبوب حبیبایا اصل میں حبیبان وہ دونوں میرے محبوب پہلا ان کا یہ وصف بیان کیا ہما حبیبایا وہ دونوں میرے محبوب کون ساتھ یہ فرما دیا ابو بکرہ و عمر وہ دونوں میرے محبوب ابو بکرہ و عمر ہر خطبے میں ذکر ان کا کرتا ہوں آج اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان شخصیات سے جلے تو وہ حضرت علی کے مشن پہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر خطبہ بھی نا تمام سمجھتے ہیں جب تک ان دو لیڈلوں کا ذکر نہیں کرتے ہما حبیبایا وہ دونوں میرے محبوب ابو بکرہ و عمر امام الحدہ و شیخ الاسلام فرما وہ دونوں ہدایت کے لیڈر امام الحدہ امامان ہے اصل میں تصریحہ کا سیگا دونوں ہدایت کے امام اور دونوں فرما دونوں شیخ الاسلام لفظ کتنے پیارے ہیں آج شیخ الاسلام لفظ ہم بولتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں تو ان کا ہمارے نزدیک بڑا عدب ہے جن کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اب یہ لوگ جو ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں بڑا عدب رکھتے ہیں اور پھر جن کو وہ شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا عدب ہے اور جن کو آل حضرت شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا عدب ہے اور پھر جن کو شہر خدا اور مشکل کشا اور مدینہ تلعلم کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شیخ الاسلام کہتے ہوں وہ اسلام کے کتنے بڑے پیر ہوں گے دونوں شیخ الاسلام وہ دونوں ہمارے شیخ الاسلام ابو بکر و عمر مجھ سے پوچھنے والوں یاد رکھنا میں ان کا نام لیتا ہوں جو امام الہدا ہے اور جو شیخ الاسلام ہے اور ان کی شان کیا ہے فرما من اقتدا بہما آسما جو بھی ان کے پیچھے چلا وہ بچ گیا محفوظ ہو گیا جہنم سے جو ان کا پلہ پکڑ کے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے وہ کیا ہوا بچ گیا وَتَّبَا آسَارَا هُمَا ہو بھی السراط المستقیم جو ان کے نقشے قدم پہ چلا وہ سراط المستقیم پہ چلا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ وہ سکسیات ہیں من تمسا کا بہما فہوا من حزبیلہ اور جن لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا وہ سارے اللہ کی پارٹی بن گئے حزب اللہ بن گئے اللہ کی حزب میں آگئے اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں جو سندے صحیح سے میں بیان کر رہا ہوں اور مستند ماخذ کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ ملنگوں نے ایک ایسا ڈھنگ رچا رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نازیبہ باتیں منصوب کرتے ہیں اور ان کے موقف کے خلاف کسی اور کے انداز کے مطابق وہ جو یہودی سازش ہے اس کے مطابق ان متقدمین کو پیچھ ہاتھ آکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے آگے کرنا چاہتے ہیں حضرت علی خود اس موقف کے قائم ہیں کہ مجھے میرے لب نے جو مرتبہ دیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور جو مجھے مانے وہ میرے اماموں کو پہلے مانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز اس میں بہت سی باتیں اگر ہم گہرائی میں جائیں تو وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں لیکن وقت مقتصر ہے یہ ہے علی اکبر اور ایک علی اصغر بھی ہے یعنی یہ علی اطلاق اکبر ہیں علی اصما والوں میں سے ایک تو بعد میں بھی علی اکبر ہے لیکن وہ علی اصغر امام زینالہ کے دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھ لیا مدینہ شریف مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نبی علیہ السلام کے دربار میں کیا مقام تھا تو ان دونوں نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت امام زینالہ عبدین نے دونوں حضرات کی قبور کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو زہبین سیلر و علام نوبالامی نویت کیا ہے کہنے لگے بِمَنْزَلَاتِهِمَا نِهُ اَسَّا فرمایا جو اب ان کا سرکار کے ساتھ مقام ہے یہی زندگی میں بھی ہوا کرتا تھا جو قبر ساتھ ہیں مزار ساتھ ہیں یہی زندگی میں بھی ان کا مقام تھا یہ انداز تھا آپ سوچئے اہلِ بیعت میں محبت کتنی ہے ان اصحاب کی اس کتنا ہے اور کتنی اقیدت ہے یہاں سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو ایک انقلاب کا شوش آلیک اٹھے تھے اور یہ کہا کرتے تھے نَحَنُوا نُرِيدُوا اَنُّ قَدِّسُ الْقُدُسِ عِبْرَا كَرْبَلَا کہ ہم کربلا کے راستے قدس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اس بگوڑے نے اپنی تقریروں میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری حکومت حجاز پر ہو گئی تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سے وہ دونوں جو اجار سوئے ہوئے ہیں ان کو بہر نکالوں گا ان کی قبروں کو جدا کروں گا وہ اپنے گمراہوں کی زبان سے جو امام کہہ باتا ہے اس کی سوچ کتنی بری تھی جللت امام زیر علاہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے تھے کہ یہ جو کمرے ساتھ ہیں یہ کسی بندے کی وجہ سے نہیں اللہ کے دیو الفضل کی وجہ سے ہے اور یہ عزمت زہر کر رہی ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے ان دو شخصیات کو سرکار کا کیسا قربتہ فرمایا ہے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی جو فضلتے ہیں اور ان کی جو شام بیان کی گئی ہیں وہ ابھی آپ نے وہ روایت سنی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ عثمان میرے عثمان پر اللہ کی رحمت ہو کہ جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور اس کے علاوہ البداء کے اندر ایک گفتگو میں جو دونوں کی ون ٹو ون ملاقات کی تقریبا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا تجھے اللہ نے وہ قرب دیا ہے ایک لحاظ سے تمہارا اتنا قرب ہے نبی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پہلی دو شخصیات کبھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دو سہمزادیاں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں آئی ہیں اور یہ شرف کائنات میں کسی بندہ کا نہیں کہ جس کو ایک ہی پیغمبر کی دو سہمزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے عقد نکاح کا شرف بخشا گیا ہو اور یہ حضرت عثمان غنی تنہا ہے پوری کائنات میں اور پھر وہ پیغمبر جو سارے پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہے ان کی دو سہمزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے عقد نکاح میں آئی ہیں اس کو بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیکن پورا تفصیل کے ساتھ جو عنوان ہے اس کو مسند بزار کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر اور اس کے علامہ متعدد دورک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بسرا پہنچے تو بسرا کے لوگوں نے ایک پریس کانفرنس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گیر لیا اور بالخصوص ان میں ابن کوا اور قیش بن عباد یہ دونوں بڑے تیز لوگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا چونکہ دور چل رہا تھا اختلاف کا اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی یہ جو تم امیر بنے ہوئے ہو کیا تمہارے پاس کوئی نبی علیہ السلام کے طرف سے لکھا ہوا عہد ہے کہ تم نے امیر بننا تھا یا تم ویسے ہی بنے ہو تمہارے پاس کوئی سرکار کی وسیعت ہے کہ جس کی وجہ سے تم امیر ہو تو پھر تو تمہیں پہلے ہونا چاہیے تھا اس سے بھی پہلے حل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے تم خلیفہ بلا فضل ہوتے تو اس کی تفصیل کرو اب اس پریس کانفرنس میں جو نوٹ انہوں نے دیا اس کو سند کے ساتھ تاریخ دمشق میں بھی اور دیگر کتب میں روایت کیا گیا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس پر ہی اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا وہ بڑی اہم گفتگو تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے فرما دی کہنے لگے کہ جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کوئی خلافت کیلئے لے کے دیا ہو تو کوئی ایسی چیز نہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لے کے دیا ہے تو فرمانے لگے اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولنے میں پہلا نمبر میرا آ جائے گا اگر یہ بات میں کروں کہ مجھے سرکار نے کچھ خلافت کے بارے میں لکھے دیا ہے تو یہ وہ پہلا جھوٹ ہوگا جو میں سرکار کے بارے میں بولوں گا اور کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا لہذا سن لو مجھے نبی علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں کچھ بھی لکھے نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پر میں دعوے دار ہوں کہ میری پہلی خلافت ہے یا فلا نمبر کی خلافت ہے مجھے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی لکھے عطا نہیں فرمایا اس کے ساتھ آپ یہ فرمانے لگے لوکانا اندی من النبی اہدن فی ظالے کا اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی اہد میرے پاس ہوتا ما ترکت اخاب بنی تیم بن مرہ و عمر بن خطاب یکو مان علام برہی تو کہنے لگے لوگوں اگر کوئی اہد ہوتا تو میں کوئی ڈرپوخ تو نہیں تھا اگر تم مجھے شیر سمجھتے ہو تو میں اپنا حق کسی کو دے کیسے سکتا تھا بڑے سخت لفظ بول دیئے فرمانے لگے میں بنی تیم کے بھائی کو مرادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تیم کے بھائی اور عمر بن خطاب کو میں منبر پہ کھڑا کیسے ہونے دیتا سرکار کے منبر پر اگر سرکار نے مجھے فرمایا ہوتا تو میں فرمایا کہ اور کچھ نہ ہوتا میں اپنی چادر سے مار کے ان کو نیچے اتار دیتا مگر میں نے نہیں اتارا اور ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کی ہے اس واجتے کہ میں ڈرپوخ نہیں ہوں میں شیر خدا ہوں اور جو سرکار کا حکم تھا میں نے اس کا اعترام کیا ہے لہٰذا میرے پاس خلافت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا اگر ہوتا تو مجھے تم مزدل کہہ رہے ہو اگر ہوتا اور پھر میں نے حق نہیں لیا میں نے ان دو کو اور تین کو چھوٹ دیا فرما تھے تو تم مجھے مزدل سمجھتے ہو میں مزدل نہیں ہوں مجھے کوئی ایسا عہد سرکار نہ نہیں دیا اگر دیا ہوتا تو میں ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے نبی علیہ السلام کے ممبر پر کھڑے ہی نہ ہونے دیتا میں خود خطبے دیتا خود میں امیر ہوتا اگر میں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی ہے تو پھر جان لو کہ یہی تعلیم نبوی کا حکم تھا جو میں نے پورا کر کے دکھایا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بڑا عجیب فکری نکتہ اور فلسفہ دیان کرتے ہوئے کہنے لگے ہوشے بات کرنی چاہیے سوال پریس کا الفرنس میں سوال بھی تو نصف علم ہوتا ہے فرما ان لگے ہوشے پوچھا کرو پوچھ کیا رہے ہو کہتا ہے کہ محبوب علیہ السلام مازاللہ قتل نہیں ہوئے کہ اچانک قتل ہو گئے ہوں اور پیسے کا جو نظام تھا وہ انگامی شورتحال میں نافذ ہو گیا ہو ایسا نہیں ہوا کہنے لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلہ آپ شہید نہیں ہوئے اپنی طبی جو وفات ہے اس کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور پھر ولم یمت فجاتن اچانک بھی دنیا سے کہ بالکل صحیح ہو اور اچانک کوئی دورہ پڑے اور تشریف لے گئے ہو فرما ایسا بھی نہیں ہوا نہ تو شہید ہوئے اور نہ اچانک موتائی کئی دن نبی علیہ السلام بیمار رہے اور اس بیماری میں بھی امت کے لئے رحمت تھی اگر اچانک چلے جاتے تو پھر بھی کوئی شک پیدا کرتا اگر شہید ہو جاتے تو پھر بھی کوئی شک پیدا کرتا محبوب علیہ السلام کئی دنوں تک بیمار رہے تو اس میں ایک سبق تھا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ماتع صافی مرضی ایامن کئی دن نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں دنیا کے اوپر زمین کے اوپر تشریف فرما رہے اور کیا ہوتا تھا ایامن والجالی یعتیہ الموزن ہر نماز کے ٹائم موزن آتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازان ہو گئی ہے اب جماعت تو سرکار فرماتے تھے مروع باب کرن فلیسل بن ناز ازان ہو گئی ہے تو امام بھی میرے امت کو دے دیا ہے اب اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہو وہ جماعت کرائے اب حضرت علی کا فلسفہ بڑا تیز ہے ایک جگہ تقریر میں یہ فرما دیا کہ ان لگے میں کوئی بیمار نہیں تھا اور میں غیر حضر بھی نہیں تھا اگر میں بیمار ہوتا تو کوئی گھڑتا کہ چونکہ علی بیمار تھے اگر صحت مند ہوتے تو مسلح ان کا تھا اور چونکہ علی غیر حضر تھے اگر پاس ہوتے تو مسلح ان کا تھا فرمایا ان دونوں باتوں کی کنجائش نہیں ہے میں پاس بھی تھا صحت مند بھی تھا مگر پھر بھی سرکار نے مجھے نہیں فرمایا کہ تم کراؤ مجھے یہ کہا ہے تم ابو بکر کو کہو فرمایا میں اپنے موں سے ان کو جا کے پیغام دیتا رہا ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان کے خلاف بول کیسے سکتا ہوں مجھے اور میرے چچا اب باس رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے فرمایا تھا مرو ابا بکرن صلی اللہ بن ناز جاؤ تم دونوں میرے خاندان کے اہم بندے ہو کل کوئی نہ کہے کہ کسی عام نے جا کے کہہ دیا تھا اور صدیق نے جماعت کرا دی تم دونوں جاؤ اور تم کہو کہ آج مسلح نبوت میں تم کھڑے ہو جاؤ گے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے جس وقت محبوب علیہ السلام کئی دن زہری حیات میں آپ نے جماعت نہیں کرائی وہ موزن آ کے کہتا تھا کہ آپ کیا کریں جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہتے ہیں حضرت علیہ میں پاس بیٹھا تھا مجھے تو نہیں کہا اٹھو تم جماعت کراؤ اور ابو بکر اگر گھاں بھی ہوتے تھے تو کہتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ وہ جماعت کرائے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ میں وہ کہتے ہیں فَيَأْمُرُوا عَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ وَهُوَا جَرَا مَكَانِ یہ نفض بڑے اہم ہے وَهُوَا جَرَا مَكَانِ فرمایا سرکار کو تو میرا پتہ ہے نہ میں کیا ہوں ہوا جرَا مَكَانِ میرے نبی تو مجھے جانتے ہیں لیکن مجھے کیا بنایا ہے سرکار مجھے جانتے ہوئے بھی کہ میں نے علی کو کیا بنایا ہے پھر بھی میرے نبی نے مجھے مقتدی سمجھا ہے مجھے امت کا امام نہیں بنایا امت کی امامت کے مسلح پر میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے اور بلکہ کہنے لگے میں تو اس کا بھی گواہ ہوں کہ لوگ جو کھینچ کھینچ کے باتیں بناتے ہیں کہ کسی نے گھر لیا صدیق اکبر کی خلافت فرما میں تو اس کا گواہ ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مجمع میں گھر میں جو میٹنگ ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے مخافت کی تھی اور کہنے لگی کہ محبوب میرے ابباجی بڑے نرم دل ہیں وہ تمہارے مسلے پہ تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے ہجر ان کو ستائے گا اور یہاں تک کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی فروقعظم کی بیٹی ہیں ان سے بھی عائشہ صدیقہ نے کہلوایا کہ تم کہو نبی علیہ السلام کو کہ کسی اور کو کہیں وہ جماعت کرائے میرے ابباجی کو مسلے پر نہ کھڑے کریں وہ رکیق القلب ہیں آسو گہتے رہیں گے وہ جماعت نہیں کرا سکیں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا فرمایت تمہیں یہ نہیں بتا جو میں دیکھ رہا ہوں جب میری عمت کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اس وقت یہی صدیقہ اکبر اٹھائے گا حکمتیں جانتے ہیں فرمایت تمہارے جگڑے وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عورتوں کے تھے چپ ہو جاؤ جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایت اور نہیں بلکہ اگلے لفظ نے فرمایت اللہ نے امام تاکہ کوئی اور کرائے اللہ کی مرضی یہ ہے میری اپنی مرضی نہیں صرف میرے رات کی مرضی یہ ہے کہ جو پہلے دن سے ساتھ ہے اور اس کی سب سے زیادہ ہم نے تیاری کروائی ہوئی ہے آج امت کے کاروان کا لیڈر وہ بنے گا جس وقت یہ باتیں سائی ہو گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لما قابض اللہ نبی یاہو جب وہ لمحہ آ گیا جو بڑا تلخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا کہتے ہیں نظرنا فی امورنا ہم نے میٹن کی کہاں کیا کرنا چاہئے فخترنا لدنیانا من رادیہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دیننا یہ جملہ بھی کروڑوں جملوں کے ہمپلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی اس مجمع میں خطاب جہاں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو نال لگاتے تھے کہ تم خلیفہ بنا فصل ہو علی تم ہو تم ہو تو ہاں پہلا نمبر ہے تو حضرت علی نے سنو میں بتاتا ہوں کس کا پہلا نمبر ہے فرمایا ہم نے خود بیٹھ کے میٹن کی کہ اب مسلح یعنی سرکار کے بعد خلیفہ کاؤں ہوگا ہم نے جب سوچا تو ہم نے فیصلہ کر دیا کیا فختر نہ لے دنیا نہ ہم نے اپنے دنیا کا لیڈر اسے بنایا جس کو سرکار نے ہمارے دین کا لیڈر بنایا تھا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار بڑا کام تو خود کر گئے ہیں کہ خود مسلح جو ان کو دے گئے ہیں فختر نہ فختر نہ لے دنیا نہ ہم نے اپنی دنیا کے لئے پسند کر لیا کس کو من راتیہو نبی اللہ جس بندے کو سرکار نے پسند کیا تھا کس بات کے لیے فرمایا لے دین نہ ہمارے دین کے لیے دین کا لیڈر جس کو سرکار کے بنا گئے تھے ہم نے کوئی ضرورت نہیں کیا ہم نے اسی پر کیاش کرتے ہیں اس بندے کو دنیا کا بھی لیڈر بنا لیا ہے کتنی معنی خیز تقریر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور فرمانے لگے اب قانت السلاة و اسلام یعنی دنیا کا لیڈر کیسے بنے جب نماز انہوں نے پڑھائی تو نماز سے آبا کو پڑھانا کوئی آسان کام ہے جن میں اتنے اتنے تقوے کے اہد پہاڑ ہوں اور جن میں اتنے اتنے تصویف اور دین کے مہارت کے حیمالے ہوں ان کے آگے کوئی کھڑا ہو تو کوئی آسان سی بات ہے کہنے لگے وہ نماز ہے صدیق اکبر پڑھاتے رہے کئی دن جو نماز اصل الاسلام ہے السلاة و اصل الاسلام اسلام کی جرد کی قیادت انہوں نے کی اور پھر وہی آزم العمر سب سے بڑا کام اسلام کا نماز ہے وہ قوام الدین اور دین قیم نماز پر ہے تو جس نکتے پہ دین قیم ہے اس نکتے کے نیچے جس کا سر ہے اس پہ پورے دین کا ستون ہے لہذا نماز میں جس بندے کو نبی علیہ السلام نے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمارا لیڈر بنایا ہے دنیا والوں ان کا پہلا نمبر ہے دین میں بھی پہلا نمبر ہے دنیا میں بھی پہلا نمبر ہے یہاں ایک آج غلط فامی لوگوں میں پیش کی جا رہی ہے کچھ تو ویسے ہی پہلے لوگ بگڑے ہوئے ہیں تشیعوں کی وجہ سے لیکن کچھ ہمارے اندر سے لوگ خراب ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو خلافتیں ہیں ایک ہے ولایت کی خلافت اور ایک ہے سیاست کی خلافت تو سیاست کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بلا فصل ہے اور ولایت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بلا فصل ہیں یہ ایک نئی بدت گھڑی جا رہے ہیں اور جس کو پوری طرح جس کو حد کرنا ضروری ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تو مسلے کو اصل بنا رہے ہیں تو کیا مسلے کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے یا تقویے کی ضرورت ہوتی ہے تو پتہ جلا جو مسلے کا امام ہے وہ ولایت کا بھی امام ہے سیاست کا بھی امام ہے اس واسطے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بلا فصل حکومت کے لحاظ سے نہیں تھے رب زلجلال کی عطا سے نبی علیہ السلام کی تائین سے وہ شریعت و طریقت طہارت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر تھے حکومت چلانے کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر تھے اب یہاں جس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیعت کر لے اور کیسے کی فرما وَقَانَ لِذَا لِكَ اَحْلًا اَحْلًا سمجھ کے ہم نے کی وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّ اِسْنَان فرما لاکھ سے زائد سے عبا میں دو بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اس فیصلے کا بائی کاٹ کیا لَمْ يَخْتَلِفْ مِنَّ اِسْنَان کوئی دو بندے بھی سانے سے عبا میں سے ایسے نہیں تھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو بناو ہم سب نے مل کے بیعت کی اور مل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پہلے نمبر پر قائد ہے اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَشَدْ بَادُنَا عَلَابَدْ وَلَمْ نَتَّا مِنْهُ الْبَرَا کبھی پھر ہم نے ان سے برات نہیں کی کہ ادمی اعتماد کیا ہو کہ پہلے تو بنایا ہو اور پھر ادمی اعتماد کیا ہو کہتے ہیں میں نے ابو بطر صدیق کو جو حق کارکن لیڈر کو دیتا ہے میں نے وہ حق ان کو دیا ہے میں نے ان کو لیڈر مانا اور میں نے ان کو لیڈر والا حق دیا ہے وَعَرَفْتُ لَهُ تَا میں ان کی انگلی کے اشارے پر چلتا رہا ہوں میں نے ان کی اطاعت کی ہے وَغَزَوْتُ مَاہُ فِي جُلُودِ ان کی فوجوں کے اندر میں سپاہی بن کے جاتا رہا ہوں میں نے کارکن کی طرح ان کی اطاعت کی ہے وَقُنْتُ عَخُزُ اِذَا عَتَانِ اگر وہ کچھ دیتے تھے میں نہیں لیتا تھا اور عَخْزُ اِذَا عَخْزَانِ وہ مجھے لڑاتے تھے تو میں لڑ جاتا تھا کافروں کے ساتھ یعنی ان کا بلکل اشارے کا محبہ بند تھا اس طرح میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور آخر تک جہاں تک اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ لی یہ فلا فلا بندہ مجھے میں اٹھو اٹھو کوئی کوڑے مارو تو میں نے صدیق اکبر کے کہنے پر جلادوں والے کام بھی کی ہے میں کوڑے مارتا رہا ہوں ان کے کہنے پر سلائے نافذ کرتا رہا ہوں مطلب یہ تھا کہ میں نے کوئی اپنا تکبر نہیں بنا کے رکھا کہ میں بڑا کچھ ہوں اگرچہ بیعت تو کرنی ہے مگر میں ان کے نیچے نہیں رہوں گا کہتے ہیں ہر کام جو ایک عام شہبی نے امیر المومنین کا اطاعت میں کیا ہے وہی کام صدیق اکبر کے کہنے پر علی المرتضاء نے بھی کیا ہے یہ پہلا فلسفہ اس وقت بیان ہو گیا کہتے ہیں جس وقت وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر بللہ عمر انہوں نے حضرت عمر کو اپنی جگہ بنا دیا تو ہم نے ان کو بھی وہی عدد دیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ان کا وہی مرتبہ تھا وہی نفذ سارے استعمال کیے کہ ان کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر میں جہاد میں جاتا رہا میں نے مجرموں کو کھوڑے مارے میں ان کی اطاعت میں سارے وہی نفذ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تھے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر کو بھی ایسے ہی لیڈر مانا اور ان کی اطاعت میں دو بندے بھی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے عمر فاروق کی خلافت پر شک کیا ہو ہم نے مل کر ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے چھے اشخاص کو مہین کیا ان میں میرا نام بھی تھا یہاں بڑی لطیف بات کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرا سرکار سے تعلق بڑا گہرا ہے اور میری بشتداری ہے میری خدمات ہیں اور یہ دل میں خیال آیا کہ اب باری میری ہونی چاہیے مگر میں نے سوچا کہ اگر میں خود مانگ کے لوں گا یا خود بن جاؤں گا تو قیامت تک دیکٹیٹر شیپ اور اس طرح کی جو صورتحال ہوگی اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا جتنی حکومتیں ایسی بنے گی اگر مجھ سے افضل صدیق یکبر نے اپنے بیٹے کو نہیں دی اور عمرہ فاروق نے اپنے بیٹے کو نہیں دی اور وہ عمرہ فاروق چھے کو مجن کر کے گئے ہیں اور میں خود بخود آ جاؤں کہ نہیں میں یعنی وہ جو مرسل لائی طرح ہے کہ میں آ گیا ہوں اور مجھے مان دو اور میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا یہاں تک کہ جب چھے لوگوں کی میٹن خصوصی وہ جاری تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑا وہ تفصیل ہے کہ چھے میں سے بلنا کر سمٹ کے فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ پریس کانفرنس کا نوٹ ہے اور ویسے تاریخ میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے بھی حلف لیا کہ اگر تجھ پر میں نے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا تو تم پر اطاعت لازم ہے کیا مانتے ہو میں نے کہا مانتا ہوں اور انہوں نے حضرت عثمان غنی سے حلف لیا کہ اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا نامزد کر دیا تو کیا اطاعت کروگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں اتروں گا اس کے بعد کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ باتیں مکمل ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں عبد الرحمن بن عوف نے میرا ہاتھ پکڑ کے دے دیا اور کہا یہ تمہارے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں حلف اٹھا چکا تھا اور میں اس کی پابندی کرنے والا تھا فرمایا ہم نے پابندی کی ہم نے بیسے ہی مانا جیسے عمرو ابو بکر کو مانا اور ہم نے پوری طرح اطاعت کی وفاداری کی دو بندے بھی ہم میں ایسے نہیں تھے سارے سے عبا میں کہ جن میں سے کسی کا اختلاف ہو خلافت اسمانِ غنی ہم نے بلیتفاق ان کو امیر مان لیا اور ان کے سامنے بھی میں کارکن بن کے کام کرتا رہا میں نے ودود بھی نافذ کی ان کے کہنے پر کوڑے مارے ان کے جھنڈے کے نیچے میں نے جہاد کیا اور اس انداز میں جب تک وہ مسندِ خلافت پر موجود رہے میں بحثیتِ ور کر ان کی حکومت کا ایک عصہ بن کے کام کرتا رہا یہ تینوں حضرات کے لیے ایک جو سیاسی صورتِ ہاتھی خلافت کی وہ بھی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیان کر دی اور اس میں بھی اب کسی کو کئی پچھر لگانے کی ضرورت نہیں ہے حضرتِ عثمانِ غنی تک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کیوں وہ حضرات کو ان کی خلافت کو بے غبار مانتے ہیں خلافت کو خلافت سمجھ کے اس میں کام کرنا عبادت سمجھتے تھے اور اس انداز میں انہوں نے کہا ہے اور کرتے رہے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عمل کے بعد پھر حق تھا اور اب جو سوال تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس لکھا ہوا کچھ نہیں تھا لیکن اب میں خلیفہ اس لیے ہوں کہ عثمان کے بعد اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذمہ ہی امانت کر دی جائے اگر میں کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خیانت کروں گا لہٰذا اب میں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز فکر ہے اور پوری گفتگو میں انہوں نے اس بات کو پوری طرح اپریشیٹ کیا اور واضح کیا کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ ترتیب ہے اور یہ ہی ایک آفیت کی دلیل ہے اسی پر ہمارے اصلاف قائم رہے ہیں ساری امت کا یہی مذہب رہا ہے اب ہمیں اس میں اور کوئی تفریقیں یا اور کوئی انداز جو ہے اس کو بنانا یہ بالکل درست نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیشہ گوائی دیا کرتے تھے فرماتے تھے لَا جَجْتَ مِو فِي قَلْبِ مُومِن خُبِّ وَبُغْضُ عَبِي بَكْرِ مَا عُمَر فرماتے تھے کہ جو سیننے میں میری تو محبت ہو اور میرے یاروں کی دشمنی ہو اور میں ایک سیننہ جہاں میری محبت ہوگی وہاں میرے انقائدین کی محبت ہوگی اللہ کا فضل ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے ہمیں ایسے سیننے عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس فکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آج بھی موضوع تو بڑا لمبا تھا اور مجھے یہ احساس بھی تھا لیکن میں وہ اس لیے کہ بات ادھولی نہ رہ جائے کچھ نے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اور یہ ایک ایتھنٹک نسخہ ہے